السلام علیکم ناظرین پروگرام گپ شب آج بڑا اہم واقعہ گھروں میں جگڑے اکثر آپ نے دیکھا میاں بیوی میں لڑائی چل پڑتی ہے کئی دفعہ پر لڑائی مسئیبت بن جاتی ہے ایک دوسرے پر حملے کیے جاتے ہیں جب میاں گسے میں ہوتا ہے تو وہ پہلے بولتا ہے جب وہ خموش ہوتا ہے پھر بیوی بولتی ہے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دونوں بولتے ہیں سمجھ کسی کو بھی نہیں آ رہی ہوتی کہ کیا کہہ رہا ہے مقابلہ بولنے کا ہوتا ہے کئی گھروں میں پھر یہ حلات ہو جاتی ہے کہ جو آج کل میں نے دیکھا اور میں نے جب اس پر سرچ کی یہ واقعہ بڑا اہم ہے آپ کو میں نے سنانا ہے آپ کئی پریشان نہ آجے تھوڑا میں پہلے آپ کو بتا دوں کیونکہ مسالہ لگانا بھی ضروری ہوتا ہے شروع میں ورنہ بہتا یہ ہے کہ دیکھ جو ہے وہ پھر نہیں پاکتی اچھی طرح مقصد یہ ہے بتانے کا کہ کئی دفعہ پھر میں نے ایک بندے سے پوچھا کہ آپ کی جب لڑائی ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں کہتا پھر میں پجابی میں گالیاں نکالتا ہوں میں نے کہا پجابی میں گالیاں نکالتا ہوں اور اردو میں کوئی فرق ہوتا ہے گالی کہتا مجھے پھر مزا آتا ہے کہ میں پجابی میں گالی نکالوں پھر میں نے اس خطون سے پوچھا کہ آپ کیا کرتے ہیں کہتی یہ پیجابی میں گالیاں نکالتا ہے تو پھر مجھے اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ اب گالیاں نکال رہا ہے کیونکہ اردو اس کی ٹھیک نہیں ہے اور یہ پھر اردو میں مجھے سمجھ نہیں آتی اس کی گالیاں میں تو میں نے کہا چلے کچھ نہ کچھ تو فائدہ ہے میاں بی بی میں لڑائی ہو گئی یہ واقعہ جو ہمیں ملا اس میں اب میں اثر کی قیقت کی طرف چلتا ہوں وہ بی بی غصے میں تھی میاں بھی غصے میں تھا میاں ایک شریف آدمی تھا بی بی اس دن بلیڈ پیشر آئی اس نے مجھے میں کہہ دی اپنے میاں کو کہ آپ اگر مرد ہو تو مجھے طلاق دے دو وہ بچارہ کہنے لگا کہ دیکھو میں مردی ہوں تو اسی لئے تمہارے ساتھ شادی ہوئی تم ایک عورت ہو میں نہیں چاہتا کہ میں تمہیں طلاق دوں وہ کہنے لگی نہیں آج تمہاری مردانگی کا پتہ چلے گا تو مجھے طلاق دے دو وہ بچارہ سمجھانے لگا کہ اچھی بات نہیں آپ جیسے بات میں یہ ہو اگر طلاق دے دی جائے تو پھر آپ کو پتہ نہیں کہ کتنے مسائل بانتے ہیں پھر وہ عورت اور بڑھگی مقصد یہ کہ ایک بزرگ تھے ہمارے تو وہ ایک دفعہ کہیں پہ نراز ہو کے چلے گئے تو ان کو جب منانے کے لیے گئے تو وہ کہنے لگے کہ آپ نے جتنا مجھے کہنا اتنا ہی میں نے پکے ہوتے جانا ہے کہ نہیں میں نے بات ماننی تو وہ ہی حلات ہو جاتے جائے کوئی بندہ پھڑا سا پیار سے بولے تو دوسرا پھر اور چڑھائی کر دیتا ہے یہی حلات اس کر کے تھے تو اس نے کہا جی نہیں مجھے تم طلاق دو لاہ جی اب وہ کہ میں طلاق نہیں دے نہیں وہ کہ طلاق دو وہ بار بار وہ بردے کو مردانگی کا وہ تانہ دے عورت اب وہ تانہ سنن سن کے تو اس نے کہا اچھا اب میں کیا کروں پہ اس نے کہا پھر یہ لوکے یہ طریقے سمچ اے یہ تو میں کیا کر سکتا ہوں وہ اندر گیا ایک پیپر لیا اس میں کچھ لک کے الفافے میں ڈال کے بند کر دیا اس نے کہا اللہ مالک اتمارا بھی اور میرا بھی وہ بیوی نے سمان اٹھایا جو بھی اس کا ٹیچی میچی سا وہ اٹھا کے تو اپنا چل پڑی آگے تو اپنے ماں باپ کے گھر میں لانا شروع کر دیا اب ماں باپ کہیں کہ تم نے جانا کہا پہ تو ان کو بتایا کہ مجھے تطلاق ہو گئی ہے انہوں نے کہا اب تو تم نے جانا ہی نہیں ہے تو میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ شادی کی یہ تھی کہ ہمارے سر سے بوجھ اتر جائے اس وقت ہمارا بوجھ کم تھا وہ زیادہ ہو گیا تو اب ہمارے سر پہ پھر آکے بیٹھ گئی ہے سردہ لفظوں میں کہ سردہ پٹھا پٹھانا ہی ہے آجا 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 مادرت آجا پھر آہستہ آہستہ جو گھر میں دوسرے بہن بھائی تھے انہوں نے بھی کہا کہ یہ تم نے کیا کیا تلاق کیوں لی پہلے ہی یہ گھر میں اتنی جگہ نہیں تھی وہ جو بہن اس کے کمرے میں رہ رہی تھی وہ کہہ اس نے کہا کہ ہم نے تو شکر کیا تھا کہ کمرہ کھا لی گوا تم چلی گی یہاں سے تم پھر آگی آجا یہ بیعث چلتی رہنی بہن بھائیوں نے تانے دینے جب عورت کی لڑکی کی شادی ہو جاتی ہے ناظرین پھر وہ اس گھر میں مہمان ہوتی ہے اس کا گھر اس کا سسرابل ہوتا ہے یا اس کے میاں کا گھر ہوتا ہے یہ تو سب کو آپ کو پتا ہے اگر ٹیسی کو نہیں پتا تو آج پتا چل گیا ہے گا تو وہ جب بھی اپنے ماں باپ کے گھر جاتی ہے تو پھر وہ ظاہر ہے مہمان ہوتی جیسے کہ میں نے ایک منٹ پہلے بتایا وہی میں نے دوسرے منٹ پہلے آپ کو بتایا مقصد یہ کہ اس کو پھر غصہ آگیا بیمی کو اور اس نے اپنے میاں کو پھر فون لگایا اس نے کہا کہ آپ مجھے معاف کر دیں میں اس جن rushے میں تھی میاں نے کہا نہیں تمہاری تو خواہش تھی کہ آپ نے طلاقی لے نہیں اور وہ میں نے پوری کر دی تمہاری خواہش طلاق کا لفظ نہیں اس نے دییا اس نے کہا تمہاری جو خواہش تھی وہ میں نے پوری کر دی تو جناب اب یہ بہت شروع ہو گی اس نے کہا میں اس وقت ہوش میں نہیں تھی میں ذہنی طور پر پریشان تھی کسی وجہ سے مجھے ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا بار بار مگر میں اپنے آپ پر کنٹرول نہ کر سکی جہاں میں مجھے وہ لطیفہ بھی یاد آگیا وہ ایک مائی اور ایک لڑکی گئے گنگا نہانے تو وہ جناب جو لڑکی تھی اس نے گنگا میں چھلانگ لگائی تو وہ کرے ہرے ہرے گنگا تھوڑی دیر بعد مائی کو بھی جوشہ آگیا بہر بیٹھے ہوگا ایسی جوشہ آجاتا ہے اس نے بھی لگا دی چلا اب پانی تھا تھنڈا بہت زیادہ وہ کرے ہرے ہرے گنگا میں کانو لیا پنگا میں کانو لیا پنگا وہ صاحب اب چال رہا تھا تو وہ کہتی کہ میرے سے تو وہی گلتی تھا مجھے آپ معاف کر دیں خیر کافی بیعث کے بعد میاں نے کہا کہ دیکھو میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں اس طرح تمہارے ماں باگ کے گھر میں بیجوں مگر تمہاری عزید نے تمہارا خود بھی ہے جو کچھ آپ کو میں نے بتایا یہ تمہارا اپنا فیصلہ تھا اور میں چاہتا تھا کہ تم میرے ساتھ رہتی ہم بڑی اچھی زندگی گزارے تھے گھروں میں چھوٹی موٹی اگر رائی ہو جاتی تو ہمیں صبر کرنا چاہیے تھا تم نے صبر نہیں کیا اور یہ حالات ہو گئے کہہ رہا عورد نے بچاری نے معافیاں مانگی وہ بھی معافیاں مانگی لی پیشلی گلتیوں کی آنے آنی گلتیوں کی بھی مانگی لی کہ پہلے ہی معاف کار دو تو وہ کہنے لگا اچھا پھر جاؤ جا کے نا وہ لفافہ کھولو جو میں نے تمہیں دیا تھا وہ پھر ملے نا لفافہ ایک اور صحافہ پڑ گیا وہ بڑی مشکل سے دو گھنٹے ہماری یہ دیکھ وہ دیکھ یہ دیکھ وہ دیکھ پھر وہ کہیں سے مل گیا اور اسی طرح جب عورت کو اس نے کہا کہ میاں نے کہ کھولو ٹیلی فون ہولڈ کیا ہوا تھا تو اس نے کھولا تو اس پر لکھا ہوا تھا کہ میری جان میں تم سے بہت پیار کرتا ہوں میں تمہیں اس لیے اپنی بیوی بنا کے لایا تھا کہ تمہاری عزت و تحترام کروں تمہیں پتہ ہے میں نے کبھی تمہارے اوپر غصہ نہیں کیا میں ہمیشہ تمہارے اور تمہارے والدین تمہارے بہر بھائیوں کی عزت کرتا رہا اور میں وہ چیزیں بھی تمہیں لا کے دیتا رہا جو میری حیمت میں نہیں تھی میں نے اپنے لیے اگر پانچ روپے کی چیز خرید دی تو تمہارے لیے بیس روپے کی خرید تھی اور یہ پانچ چار چیزیں اس نے لکھی ہوئی تھی تو وہ جب عورت نے پڑھی تو اس نے کہا میرے سفتاج مجھے کر دو محاف تو نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ جب غصہ آئے تو تھوڑا سپون لیڈیا کرو کیونکہ وہ تو ایک سمجھدار مرد تھا اور اس نے اچھے طریقے کے ساتھ لفافے میں کچھ ایسا لکھتی ہے کہ میرے دو میرے بعد یہ عورت جب اس کا دماغ اپنی جگہ پیائے گا جو اس وقت ہلا ہوا تھا تو پھر ظاہر ہے یہ پریشان ہوگی تو اس کے بھی یہ واپسی کا راستہ جو ہے وہ محفوظ چھوڑ دیا ناظرین یہ واقعہ جو میں آپ کو سنا رہا تھا یہ حقیقت سے تعلقات ہوتے ہیں ان چیزوں کے حقیقت سے تعلق ہوتا ہے میرا مقصد جانے کا تعلقات زیادہ جلاگدہ ہو گیا تو وہ چیزیں جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ صبر تحمل برداشت کے ساتھ گھروں کے سسٹم کو چلانا چاہیے کوشی کرنی چاہیے کہ اگر بات ہوگی تو تھوڑی دیر بعد سکون کے ساتھ آپ بیٹھ جائیں پانی پیئیں اور جو خواتین ہیں ان کے لئے یہ بہت بڑی نصیت ہے کہ جب طلاق پر مرد دے دیتا ہے تو آپ کے علم میں ہونا چاہیے جو عام پبلک ہے پاکستان کی وہاں تو تین دفعہ وہ طلاق بول دیں طلاق ہو جاتی ہے مگر اسلامی طلاق کئی جگہ پر آپ کو یہ حقیقی اسلام میں مہاں ملے گی کہ کیا طریقہ تھا کہ جب گستے میں لوگ ہوتے ہیں تو انہیں سوچنے کا موقع بھی ملے اور یہ جو پروگرام آپ دیکھتے ہیں میرے ساتھ ان کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی نہ کوئی چیز سیکھنے کے لئے ملے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم بھی آپ کے لئے جنہاں آپ بہت میند کرتے ہیں پھر یہ ہمارے پروگرام آپ بڑے شوق سے دیکھتے ہیں مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے جب لوگ لکھتے ہیں ہمیں کہ بڑے اچھے پروگرام ہے آپ کے اور کئی لوگ یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ آپ بہت اچھے ہیں پھر اور بھی خوشی ہوتی ہے تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس میں خوش رہیں خوشی ہم بھانٹے ہیں آپ دیکھنے علیہ ویسا بہت اچھے ہیں ہمارے ناظرین کیونکہ ظاہر ہے نائن بزر ٹی وی اچھے لوگوں کے لئے بنا ہوا ہے اچھے لوگ ہی دیکھیں گے تو انشاءاللہ پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں آذر ہوں گے اپنا خیال رکھیں چھوٹے لئے ناظرین اللہ حافظ